ایک بار اس نے مجھ سے پرومیس کروایا کہ اب جو بات ہوئے اسے بتانے جا رہی ہے وہ بات ہوئے کسی سے بھی نہ کرے اس نے مجھ سے کہا وہ اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی ہے وہ اپنے اندر بہت سے راز دفن کیے ہوئے ہیں وہ کہتی تھی اس کا دل ایک برانی حویلی ہے جہاں بہت سے راز بند کمروں کے پیچھے ہیں وہ کچھ جانتی تھی لیکن ایسے دیکھتی تھی جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا میں بس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب ویا مجھے بات بتائے کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی اس کے ڈر کے پیچھے کی پوری بات اس نے مجھے بتانا شروع کیا اس نے کہا مجھے اپنے باپ سے بے انتہا نفرت ہے میرا دل چاہتا ہے انہیں کسی ایسی جگہ پر موت آئے جہاں پر اس کو پانی کی ایک بون بھی نصیب نہ ہو جیسے اس نے دوسروں کی زندگی کو موت سے بھی بتر بنایا ہوا ہے ویسے ہی اس کی زندگی بھی موت سے بتر بن جائے میں نے اس کو بیچ میں ہی روپنا چاہا کہ اپنے سگی باپ کے لیے ایسا نہیں کہتے ہیں مگر اس نے کہا اس نے ہم ماں بیٹی کو دماغی مریض بنا کر رکھ دیا ہے ایسے میں اتنا جہر اپنے باپ کے لیے اس کے دل سے نکلتا ہے وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ پریشان تھی اس کی مار دھاڑ گالی گلوز سے وہ سیم گئی تھی لیکن وہاں ان سب کے خلاب آواز نہیں اٹھا سکتی تھی اگر وہاں آواز اٹھاتی تو اس کو ساید اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہ مجھے کہنے لگی اس کے پاپا اس کی ماں کو بہت مارتے ہیں وہ روز رات کو اس کی ماں کو کہیں لے جاتے ہیں اور صبح واپس لے آتے ہیں میری ماں بہت چیکتی ہے چل لاتی ہے لیکن وہاں نردے سکس ان کی ایک بھی نہیں سنتا ہے واپس آ کر میری ماں گھنٹوں تک روتی ہے لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا ہے گھر کے نوکر بھی انہیں ایسے ہی روتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہاں بھی آ کر کیا کر سکتے ہیں وہاں بھی میرے باپ کے گلام ہیں جب ان کی سگی بیٹی ہی کچھ نہیں کر سکتی ہے تو پھر نوکر تو نوکر ہے وہاں کہتی تھی کہ جب اس کی ماں روتی ہے تو اس کا من کرتا ہے کہ ایک گلھاڑی لے اور اپنے باپ کی پیٹ پر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دے وہاں ہل جاتے تھی وہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پٹتے دیکھتی مگر کچھ نہیں کر پاتی تھی جب کوئی گیسٹ گھر پر آتے تو میرا باپ میری ماں کو سج دھچ کر ان کے سامنے بیٹنے کا حکم دے دیتے تھے ہم بارویک اکسہ تک ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیر کرتے تھے خیر وقت کا کام ہے گجرنا سو گجر ہی جاتا ہے اور ایک دن وقت بھی آ گیا جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ ہونا تھا ہم نے بارویک اکسہ پاس کی اب ہمیں کولیج میں جانا تھا حسینہ کا ایڈمیشن ایک بہت ہی بڑے کولیج میں اس کے باپ نے کروایا تھا وہ کولیج بہت بڑا تھا میرے پاپا اتنی فیس نہیں دے سکتے تھے اس لئے میں نے اس کولیج میں نہیں جا سکی حسینہ نے مجھے بہت کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی ایڈمیشن اسی کولیج میں لے لوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ حسینہ نے بھی اپنی مرجی سے اس کولیج میں ایڈمیشن نہیں لیا ہے آخرکار ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے لیکن ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا بند نہیں کیا ہم پھون پر اکشر باتیں کیا کرتے تھے ابھی میں بی اے کے ایگزام دے ہی رہی تھی کہ ایک دن حسینہ نے میرے بات ہوئی کہیں مہینوں کے بعد اس نے مجھے بات کی میں نے اسے وجہ پوچھی تو وہاں کہنے لگی میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے میں اس وقت حیران ہو گئی کہ اچانک شادی میں نے اس کو پوچھا تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں تو وہاں مجھے کہنے لگی کہ وہاں اسے خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا اس کی اتنی جلدی شادی کر دیں گے پھر وہاں مجھے کہنے لگی کہ اس کے باپ کے کام کے حالات کچھ خراب چل رہے تھے تو مجبوراں انہوں نے میری شادی کرنی پڑی میں سمجھ سکتی تھی کہ وہاں بیچاری اپنا خود کا فیصلہ تو لے نہیں سکتی تھی یہ بھی اس کے بے رہم باپ کا ہی رجا رجایا کھیل ہوگا پھر میں نے اسے کہا کہ وہاں میرے سے بات چیت کرتی رہا کرے کیونکہ جب بھی وہاں مجھے بات نہیں کرتی ہے تو مجھے ایک عجیب چیت ٹینسن رہتی ہے کیونکہ اس سے اتنی گہری دوستی ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کئی کئی مہینوں تک مجھے بات نہیں کرتی تھی کبھی کبھی میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی تھی کہ اب وہاں شادی شدہ ہے اس پر خود کی ذمہ داریاں ہیں جب بھی اس سے بات ہوتی تو وہاں بس تھوڑے سمیں کے لیے ہی ہوتی میں اکثر اس کو چھیڑا کرتی تھی کہ تم اتنے مہینوں کے بعد تو بات کرتی ہو اور وہاں بھی صرف تھوڑے سمیں کے لیے میں اسے اکثر پوچھتی تھی کہ تم خوش ہو وہاں کہا کرتی تھی ہاں میں جواب دے کر چھپ ہو جاتی لیکن نا جانے دوستو آپ کو یہ کہانی کا سیکنڈ پارٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جروع کیجئے گا دہنے بات